بی جے پی کی طرف سے جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا کمپین کا وہ بڑا ہی غلط تھا والگر تھا کمونلزم کو پرموٹ کر رہا تھا ان کے غلط فیصلے عوام دشمن فیصلے کسانوں کو تنگ کرنا نوجوانوں کو روزگار سے محروم کر دینا مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرنا چین جو ہماری زمین پر خفزہ کر کے بٹھا ہے اس پر آنکھیں بن کر لینا تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو عوام میں چل رہا تھا ہے چار سو کا نعرہ دینے کے بعد سمیدھان کو خطرہ لمبی چھوڑی کیمپیننگ ہوئی ہیدر آباد میں پہلی بار ہیدر آباد میں بہت ہائی بولٹیج پیٹ کی کیمپیننگ دیکھئے گئے کیا کہنے تھے نہیں نہیں سب کوئی ہائی بولٹیج کیمپین نہیں تھا کیمپین تھا نورمل کیمپین تھا بی جے پی کی طرف سے جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا کیمپین کا وہ بڑا ہی غلط تھا ولگر تھا کمونلزم کو پرموٹ کر رہا تھا اور اسی لیے ہیدر آباد کی جنتہ نے ایک تاریخی ورڈک بی جے پی کے خلاف دیا ہے کہ تین لاکھ سائنٹیس ہزار کی مجورٹی سے یہاں پر بی جے پی کو شکست ہوئی تو یہی ان کا کیمپین چاہے وہ پردان منطری کا کیمپین رہا ہو یا یہاں مخامی بی جے پی کا رہا ہو اس کو ہیدر آباد کی عوام نے ریجیک کیا میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیمپین نہیں چلے گا کیونکہ آپ پولٹیکل ڈیفرنسز ضرور ہیں اور رہیں گے مگر اگر آپ شہر کی امن کو بگاننے کے لیے اور نفرت کی دیواروں کے ضافہ کریں گے تو آبام اس کو ریجیک کری اور وہ ہی ہوا سر جو پورے دیز بھر میں جو ریزلٹ آئے جو دکھ رہا ہے جو سیاسی صورتحال بنی ہے اس پر آپ کا کیا پرتکریہ ہے کیونکہ بی جے پی چار سو پار کی بات کر رہی تھی لیکن وہ انہیں حاصل نہیں ہوا دوسری طرف کانگریس کو ایک ٹھیک تھاک بڑھت ملی ہے دس سال سے بی جے پی کی سرکار ہیں اور پچھلے خاص طور سے پچھلے پانچ سال میں نوہزار انیس سے دوہزار چوبیس تک جو بی جے پی کی حکومت کے ناکار کر دیگی ان کے غلط فیصلے عوام دشمن فیصلے کسانوں کو تنگ کرنا نوجوانوں کو روزگار سے محروم کر دینا مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرنا چین جو ہماری زمین پر خفضہ کر کے بٹھا ہے اس پہ آنکھیں بن کر لینا تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو عوام میں چل رہا تھا اس کے سلسل اور پھر چار سو کا نعرہ دینے کے بعد سمیدھان کو خطرہ اور یہ بات عوام میں چلے گئی خاص طور سے جو لوگ بابا ساوہم بیٹھ کر سے محبت کرنے والے ہیں سمیدھان کے اوپر ناز کرنے والے ہیں تو یہ سب چیزیں ان کے لیے مہنگی پڑی ہیں اور بہت سے لوگ مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سمجھ دیتے ہیں بی جے پی نہیں ہارے گی اب آپ دیکھیں کل سے ان کا اور گراف گرے گا سر آپ کریڈٹ آپ پریس کانفرنس میں بھی پاہ 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 پوچھا گیا آپ کریڈٹ کیوں نہیں دیتے ہیں انڈی ایلائنس کو اور کانگریس کو اس سیاسی صورت پر ہارتے ہیں میرے خیال سے جو ماحول تھا دیش میں بی جے پی کو اتنی بھی سیٹیں نہیں آنی چاہیے تھی ان کو ہم لوگ اگر یہ لوگ صحیح کام کرتے تو دیڑ سو میں سمجھ دیتے ہیں لوگوں کو تو یہ میرا ماننا ہے کیونکہ اتنا زبردست ماحول تھا بی جے پی کو ہرانے کے لیے مگر بہت سے لوگ چاہے بولیے اب تو خیر پوست مارٹم کر رہے ایسا ہوگا مگر یہ بہترین موقع آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈی ایلائنس نے ٹھیک سے گھیرا نہیں اگر آپ کی رائے لیے ہوتے سوال میری رائے کا نہیں ہے سوال مجھے ساتھ لیتے مجھے سوکے فرق نہیں پڑتا مگر ایک بنا بنا ماحول تھا بی جے پی کو سرکار نہیں بنانے سے روک سکتے تھے اور جنتہ بھی چاہ رہی تھی تو شاید اس میں ہم لوگ ناکام ثابت ہوئے مگر اب ہم کو تو بلیم نہیں کر سکتے ایک بات ثابت ہوگئی کہ اس دیش میں کبھی مسلم اوٹ بینک نہیں تھا نہ کبھی رہے گا آپ کا سب سے پسندیدہ صوبہ ہے اتر پردیس آپ بار بار جاتے ہیں اتر پردیس اتر پردیس میں بھی کافی چوکانے والا ریزلٹ آیا جہاں کہا جاتا تھا کہ یوگی اور موڈی کی جوڑی دیولپمنٹ بھی ہوا ہے وہاں کی لیکن اس طرح کے ریزلٹ کی امید بی جے پی بھی نہیں کی تھی خاص طور سے اتر پردیس سے کیونکہ اتر پردیس کو بولا جاتا ہے کہ دلی کا راستہ اتر پردیس سے ہوتے لائے نہیں اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہترین موقع پورے دیش میں تھا بی جے پی کو مکمل ہرانے کا چاہے اتر پردیس ہو بیہار ہو یا دیش کے بڑی بڑی پردیس ہو تو اتر پردیس میں ظاہر ہے اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انویزبل ہیں انویزبل کو ہوتا نہیں ہے جب اندرہ گاندی کو لوگ ہرا سکتے ہیں جب بڑے نیتاؤں کو ہرا سکتے ہیں تو یہ لوگ کیا ہیں تو اسی لئے جہاں سے جس پردیس سے پردان منتری خود آتے ہیں آج وہیں پر اور اس کے اطراف میں جتنے سیٹیں ہار گئے بنارس کے اطراف میں کتنے سیٹیں ہار گئے بی جے پی آپ دیکھ لیجئے کتنے سیٹیں ہار گئے ہیں میں نے جو بول دیتے کہ نہیں اطراف پورا ان کا بڑا زور ہے شور ہے نہ زور ہے نہ شور ہے نہ کچھ نہیں افسوسنناٹا ہے مگر کیا پدھان منتری ایک بیساکیوں کے سہارے سرکار چلائیں گے اگر وہ بناتے ہیں موڈی جی تو دیکھنا پڑے گا بیساکی کس کو بول رہے ہیں چندر بابو نائیڈو نہیں نہیں دیکھئے جو چار سو کی بات کر رہے تھے جو میں نے سنیے سنیے بیساکی دونوں طرف ہوتی ہے نہیں نہیں سنیے جو چار سو کی بات کر رہے تھے جو بول رہے تھے کہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کہہ رہے تھے کہ جو فلان بھکت ہوگا وہی دلی میں راج کرے گا اب کس کے بھکت بنیں گے یہ اب کس کے اشارے پر کام کریں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا یہ دیش دیکھنا چاہ رہا ہے جب بولنگ بانگ دعوے کرتے تھے آج وہی ان کے لئے گلے کا ساپ بن گیا ہے آپ نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ بیساکی کے سہارے چلائیں گے بیساکی کون بہت ہے بہت ہوں گے آپ دیکھتے جائیے کل کے بعد بہت سی چیزیں ابھی تو پورا مکمل حضرل تو نہیں آیا ہم کو لگتا ہے کہ بی جے پی ٹو سیونٹی ٹو کا مارک نہیں ٹچ کرے گی لگتا ہے جب ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہو جاؤں مگر جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہے بہت بڑے ان کے نیتہ ہار رہے ہیں اب مزفر نگر سے ہار گئے سنگیت سوم میں منتری رہے ہیں ان کے جو کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا وہ ہار گئے ہیں تو دیکھئے سر آپ کے تلنگانہ کے باجو میں آندھر پردیس ہے وہاں سے بھی بہت چوکانے والا ریجلٹ آیا ہے ستہ داری پارٹی بہت کم میں سمٹ کر رہ گئی ہے کلین سویپ ملا ہے ٹیو ڈی پی چندر بابو نایڈو کی پارٹی ٹیو ڈی پی کو یہ جنتہ کا عوام کا فیصلہ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اور ہماری نیک تمنائے ہیں نئی حکومت کی آندھرہ میں جو منے گی اور وہ جو وعدے کی ہے وہ پورے کریں گے آندھرہ کی عوام سے اور مجھے یقین ہے کہ جگان مہن رڈی انٹرسپیکشن کریں گے اور ان کے پاس تو ابھی وہ بہت نوجوان ہیں ٹائم ہے ان کے پاس وہ ان تمام چیزوں کو صدھاریں گے سر انتیم اور سب سے اہم سوال ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں گے جو انڈیا الائنس کا جو انڈیا الائنس جن کے خلاب تھی انڈیا کے خلاب تھی خاص طور سے بی جی پی کے خلاب تھی میرے نمودی کے پالیسیز کے خلاب تھی آپ بھی کمو ویس آپ بھی بی رود میں تھے اگر انڈیا الائنس کی طرف سے آپ کو نیوتا ملتا ہے تو آپ جائیں گے دیکھیں یہ ایفز ان بٹس ان پوسیبلیٹیز کی بات میں نہیں کر سکتا مگر میں نے چناؤ کے دورانی اس بات کو کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ نون انڈیے اور ایک نریندر موڈی کو روپنے کے لیے کسی کو پتان منتری بنانے کا موقع مل سکتا ہے تو ہم یقین ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ فیصلہ ملک کے اور سمیدھان کے مفاد میں ہوگا اب یہ آئے گا نہیں آئے گا نہیں مالو مگر اگر آپ ہمارے ریکارڈ دیکھیں گے دس سال سے دوہزار چودہ ہزار چوبیس تک شاید میں واحد ایمپیو پارٹی ہم ہیں جو نریندر موڈی کی پارلیمنٹ میں ہر بل کی مخالفت کی اب یہ میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں نہ میری کوئی دنیا ختم ہونے والی ہے اگر مجھے موقع ملتا ہے نہیں مگر لیکن انڈیریکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں نہیں کوئی کوئی نہیں نہیں کوئی ابھی آپ نے بولا کوئی انڈیریکلی ڈیریکلی نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیریکلی پچھلے دس سال میں بی جے پی کا اپوس کیا ہے پارلیمنٹ میں چاہے سی ڈبل اے کا خانون ہو یو اے پی اے کا امنڈمنٹ ہو ٹرپل تلاہ کا بل ہو رائٹ تو انفرمیشن کا امنڈمنٹ ہو کئی جگہ پر ہم ہم نے امنڈ اپوس کیا ہے اس کو تو ان لوگوں کو روپنے کے لئے کوئی سکتا نہیں ابھی کیا ہوگا کیا نتیجہ آئے گا ابھی تو کاؤنٹنگ چل رہی ہے دیکھیں گے جب مگر ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم نے پبلیکلی اس بات کو کہا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ تیسری مرتبہ اس دیش کے پدان منتی نرندر موڈی بنے کیونکہ وہ دس سال میں بلکل ناکام ثابت ہوئے ہیں اور کسی حد تک آپ دیکھ بھی رہیں کہ جو چار سو پار کی بات کر رہے تھے آج تو سمٹ کر رہے گے وہ تو مطلب چہرہ کوئی بھی ہوگا نہیں نا 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 یہ دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں آپ نہیں چاہیں گے تو کسی اور کو سپورٹ کریں گے دیکھیں چہرہ ہوگا نہیں ہوگا اس کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی یہ تو پورا کاؤنٹنگ کے بعد پتا چلے گا نا ابھی کیسے بتائیں گے کوئی بھی آپ بول سکتے ہیں میں بول سکتا ہوں اس بات ایک چیز اور ایم آئی ایم پچھلے لوگ سبت سناؤں میں دو سیٹے حاصل کی تھی اس بار آپ کو سکست ملی ہے دو سیٹے رنگ آباد کی سیٹ آپ ہار گئے ہیں اس پر کیا کہنا نہیں افسوس کی بات ہے کہ میں اپنے ایک بازو سے محروم ہوں امتیاز جلیل کینا کو کامیابی نہیں ملی اور رنگ آباد کی عوام کا فیصلہ ہے اور میرا ماننا ہے کہ امتیاز جلیل نے رنگ آباد کیلئے بڑی محنت کی بڑے اخلاص کے ساتھ اور پارلیمنٹ میں ان کی کمی یقیناً مجھے محسوس ہوگی عوام کو محسوس ہوگی کیونکہ ارنگ آباد کی نمائندگی وہ کر رہے تھے رپیزنٹیشن کر رہے تھے تو مجھے یقین ہے کہ امتیاز جلیل جو آج ان کو کامیابی نہیں ملی وہ اس سے نا امید نہیں ہوں گے بلکہ اور پر امید ہو کر آنے والے بدان سوا کے چناؤں میں وہ پارٹی کی مضبوط کرنے کا کام کریں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں سریم آنچل میں ہم کو کشنگن میں کامیابی نہیں ملی مگر ہماری لڑا ہی جاری دھائی گی سبسکراب to midday india get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon